بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گوٹ فارمنگ کی کمیابی کا راز تو دوستو سب سے پہلے میں اپنا طرف کروا دوں میرا نام ہے تاریخ محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیسینٹ گوٹ فارم تو دوستو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو دوستو اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف گوٹ فارمنگ کے لیے چند باتیں جیسا کہ دوستو آپ سب جان رہے ہیں کہ پاکستان میں دن با دن کلی جگہوں کی کمی ہو رہی ہے اور گوٹ فارمنگ جو کبھی جو کبھی فری آف کاسٹ چرائی کا نظام تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے عبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بشت کی طلب میں بھی دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اور رویتی طریقے سے گوشت کی پیداوار خاطر خواہ نہیں بڑھائی جا سکتی ایک مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان گوشت برامت کرنے والے ممالک میں انیس سویں نمبر پر آتا ہے لیکن بکریوں کی اتداد کے حوالے سے چین انڈیا کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے تو وطنے پاکستان میں بھیڑ بکریوں کے گوشت کی بہت زیادہ طلب ہے جس کو پورا کرنے میں گارڈ فارمنگ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے گارڈ فارمنگ کوئی ایسا مشکل کام نہیں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے جس کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی کی ڈگری کی ضرورت ہو یا پھر آپ کو رات کو جاگ جا کر پڑھنا پڑھنا پڑھنے کی ضرورت ہو تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے گارڈ فارمنگ ہر وہ انسان کر سکتا ہے جو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے حلال کی روزی کمانا چاہتا ہو یہ درست یہ ہے کہ گارڈ فارمنگ دہاتی پیشہ ہے اور دہات میں رہنے والے گارڈ پروڈیکشن سے اپنے لیے منصب آمدن حاصل کر سکتے ہیں اور شہروں میں رہنے والے حضرات گارڈ مارکٹنگ سے اپنے لیے منصب آمدن حاصل کر سکتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گارڈ فارمنگ کن لوگوں کے لیے باعث منافع ہے گارڈ فارمنگ ان لوگوں کے لیے بہت منافع کا باعث ہے جو دہات میں رہیش پذیر ہے ان کے پاس فارمنگ کے لیے تین سے پانچ اکڑ زمین مجود ہو یا ابتدائی طور پر ایک سے دو اکڑ زمین مناسب سلانہ کرائے یا ٹھیکے پر حاصل کر سکتے ہیں یہ سہولت ان کو بھی اثر ہوتی ہے کہ وہ ٹھیکے پر لے لیں یا ان کی اپنی ذاتی ہو ابتدائی ابتدائی پر دس سے پندرہ ٹیڑی بکریاں خرید سکتے ہوں ایک سال تک ان کو چارہ اور باوقت ونڈا کھلا سکتے ہوں اور وقت پر ڈیورمنگ اور حفاظ سٹی کا جات لگوا سکتے ہوں جو قدویت کا پورس ہے وہ پورا کر سکتے ہوں ان کے ریکارڈ میں ہو جائے چیز جنوروں کی جگہ کو وہ صاف اور خوشک رکھ سکتے ہیں دن میں دو سے تین گھنٹے کے لیے چرائی یا پھر چہل قدمی کروا سکتے ہیں دو سے تین کنال گوارہ اور جنتر لگا سکتے ہیں ہر چھے ماہ کے بعد نر جنوروں کو مناصب قیمت پر لکل سطح پر فروخت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر مندرجہ بالا نکات کو ایک منصوبے کے تحت اختیار کیا جائے تو گوارڈ فارمنگ بہت منافع وقش ہے دوستو وہ دوست جو لائف سٹاک فارمنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں اور ایک اچھا فارمر بننے کے خواہش رکھتے ہیں اور سات نقصان سے بھی رہتے ہیں تو گوارڈ فارمنگ ان کو بہترین تربیت حاصل کرنے کا ایک موقع فرہم کرتا ہے کہ ایسے دوست جو دہات کی سطح پر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس دو سے تین لاکھ روپے سرمایہ اور دو سے تین اکڑ زمین اور وقت اور شوق ہے تو وہ گوارڈ فارمنگ سے اپنے کام کی ابتداء کریں اور ویسے بھی دہاتوں میں یہ چیز دیکھی گئی جاتی ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بس زراعت کا ہی کام کرتے ہیں اگری کلچر کا تو وہ تو اب بری طرح پنجاب میں بلکل بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے کہ ان نہروں میں پانی بلکل بھی نہیں ہے کوئی مہینے میں ایک عدی بار آتا ہے تو اب اس کا تو نقصان ہے اتنے ٹھیکے کے اوپر زمینیں لینے ہیں اور اتنے مہنگے بیج اس کے اوپر جو باقی اخراجات اس کے برداشت کرنے پڑتے ہیں جو بندے کی جان نکال دیتے ہیں تو دوستو ایسے میں بکری کا کام بڑا ہی نفع دیتا ہے بل فرض اگر آپ کے اپنی زمین ہے اور پانی تو ہو نہیں ہے اس وجہ سے فصلے بھی نہیں کاشت ہو رہی تو آپ اس کو چراغہ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے آپ چلتے ہیں اپنی کسی ٹوپک کی طرف تو گارڈ فارمنگ سے اپنے کام کی اپدا کریں اور اپدا میں ایسی دس سے بیس بکرییں کھرید لیں جو سال میں دو دفعہ پچے دیتی ہیں ان کے جو بچے ہیں ہر چھ ماہ بعد فروخت کرتے جائیں اور ٹیڑی بکریوں کی عمر عام طور پر سات سے اٹھ سال ہوتی ہے اور اپنی زندگی میں یہ تقریباً اوستن جو ہے نا وہ پندرہ بار بچے کو جنم دیتی ہے چھ سال کے بعد آٹھ سال کے بعد سواری بکری بڑی ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ نئی جوان بکریاں لے آنی چاہیے اس کو بیچ دینا چاہیے اگر ہر چھ ماہ نر بکرے فروخت کرتے جائیں اور مادہ کو اپنے پاس رکھتے جائیں تو دوسرے چھ ماہ میں پہلے چھ ماہ میں جنم لینے والی مادہ بھی ماہ بن جائے گی اور فارم میں جنوروں کا اضافہ ہوتا جائے گا مارکیٹ میں ٹیڑی نسل کے جنور عام گوشت کی مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے ہیں اور عام گوشت کی مارکیٹ میں جنور جو بکتا ہے اس کا وزن تقریباً پندرہ کلوتا ہوتا ہے اور سودہ بازی سے مناسب قیمت پر فروخت کیا جا سکتا ہے عام طور پر پندرہ کلو کا جنور تین تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو تقریباً چار سو روپے کلو تاک مارکیٹ میں زندہ فروخت ہوتا ہے اگر جنور کو وفر مقدار میں چارہ وقت پر ڈی ورمنگ حفاظتی کی کا جات اور اچھی منجمنٹ کی جائے تو پندرہ کلو وزن چار ماہ کے اندر بہ آسانی کر لیتے ہیں جنور اور چھ ماہ کے اندر تو بیس سے پچیس کلو کا چوبیس پچیس کلو کے بھی اچھے ریزلٹس ملتے ہیں جو کہ ایک اچھی قیمت دیتے ہیں تیڑی نسل کے جانور پالنے میں کم محنت کم سرمایہ لگتا ہے اگر بکریوں سے بچے حاصل کر کے فروخت کیے جائیں پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو بہت منافع ہوتا ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ تیس ہزار چالیس ہزار کے بکری کی قیمت ہوتی ہے کہ اس قیمت پر بکے تو منافع آئے گا ہم سوچتے ہیں کہ جی اگر دس بکری بھی فروخت کیے تو چار لاکھ بن جائیں گے تیس چالیس ہزار خالص نسل کے بکروں کی قیمت لگتی ہے تیڑی بکروں کی قیمت نہیں لگتی دوستو تو جو اچھی نسل کے بکرے ہوتے ہیں خالص نسل کے ان کا قد رنگ اور وزن زیادہ ہوتا ہے اور ان کو پالنے کے لیے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو اچھی نسل کے جانور ہیں یہ بہت نخریلے ہوتے ہیں اگر چارہ ونڈا ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ خانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اگر ان کی ڈیورمنگ حفاظ سٹی کا جات اور موسم کی شدت سے بچاؤ کا انتظام نہ کیا جائے تو دوستو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اس لیے اگر گارڈ فارمنگ کے کم از کم دو سال بعد نسلی بکروں کو پالا جائے تو پھر مناسب منافع ملتا ہے اس کے برقس ٹیڑی بکرے کے بچے بہت تاون کرتے ہیں یہ بڑے مزے کا کام ہے ہمارے پدر پنجاب میں کیونکہ تر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو چارے کے مسائل پانی کے مسائل تو یہ ٹیڑی بکری کی تو کیا ہی بات ہے ان کو بھی جو ملے وہ بچارے کھا لیتے ہیں ٹیڑی نسل کے بکرے کوئی انکار نہیں کرتے کوئی آگے سے جواب نہیں دیتے کہ ہمیں پساند نہیں ہم نہیں کھائیں گے یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ونڈے کی اوپر آپ ان کو پال سکتے ہیں اور ٹیڑی نسل کے بکروں کو اگر اچھے چارے پر بھی پالا جا سکتا ہے اور ونڈے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اگر گھر میں بچی ہوئی روٹیاں کو گیلی کر کے بریک توڑی میں مکس کر کے کھلا دی جائیں تو پھر بھی یہ ونڈے کی ضرورت ان کی پوری ہو جاتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوست گارڈ فارمینگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابتدار ٹیڑی بکریوں سے کریں اس سے کم محنت کم سرمایہ پھر ایک سے دو سال میں اچھا خاصہ جنوروں کے اتداد میں اضافہ کر سکتے ہیں جس سے وہ اچھی نسل کے کم عمر کے بکرے ہر سال اچھی منڈی سے خرید کر ان کی پروش کر کے عیدے قربان پر فروخت کر سکتے ہیں قربانی کے جانور اپنے علاقے کی معاشی صورتحال کے مطابق قیمت دیتے ہیں اب جو پنجاب کے دہی علاقے ہیں یا چھوٹے چھوٹے شہر ہیں تو ان علاقوں میں زیادہ تار جو اچھی نسل کے بکرے ہیں وہ تقریباً بیس سے پچیس ہزار تک ہی کے جانور خریدے جاتے ہیں شہز و ناظر ہی چالی سے پچاس ہزار تک کا جانور خریدہ جاتا ہو چھوٹے شہروں میں پچیس سے تیس ہزار تک کا جانور خریدہ جاتا ہے جبکہ بڑے شہروں میں پینتیس سے چالیس ہزار تک کا جانور خریدہ جا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق ایک اچھی نسل کو وی آئی پی طریقے سے پالنے پر دس ہزار سے بارہ ہزار پہ ایک سال کے اندر خرچہ آتا ہے اس لیے گارڈ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے فروخت کے لیے علاقے کی معاشی صورتحال کا جائزہ لینا بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ مہنگا جنور خرید سکتے بھی ہیں یا نہیں عام طور پر گارڈ فارمنگ میں ٹیڑی بکری کا کراس بیتل بکری سے کروا لیا جاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا جانور ٹیڑی جنور سے قدمے تھوڑا سا بڑا لیکن بیتل سے کم ہوگا اور ایسا جانور دوگلا کہلاتا ہے جی جانور مناسب قیمت پر فروخت ہو جاتا ہے اور ایسے جانور کو پالنے پر زیادہ اخراجات بھی نہیں آتے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں یہ اضافہ بھی کر گی ہوگی اور جو دوست حقیقی طور پر گارڈ فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ساری ویڈیو کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو کافی اچھی معلومات ملیں گی تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور ویڈس اپ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے جو دوست ہیں سب کو اس سے فیدہ ہو سکے اوکے اللہ حافظ